اس کے بعد اگر ہم بات کریں وائرلس ٹرانسمیشن میڈیا کی وائرلس ٹرانسمیشن میڈیا کی مطلق جو ہے منی یوزرز optی فار وائرلس ٹرانسمیشن میڈیا because it is more convenient than installing کیبلز کافی سارے جو کلائنٹس ہوتے ہیں یا انڈیویڈیوز ہوتے ہیں اورگنیزیشن ہوتے ہیں آج کل وائرلس ٹرانسمیشن جو ہے اس کو یوز کرتے ہیں instead of wired or physical transmission میڈیا in addition to convenience business use wireless ٹرانسمیشن میڈیا in location where it is impossible to install کیبلز اور اگر ہم اس کی ٹائپس کی بات کر لیں تو اس میں انفراریڈ بروڈکاسٹ ریڈیو سیللور ریڈیو مائکرو ویویوز اور کمیونکیشن سیٹلائٹس آ جاتے ہیں اس کے بعد ان کے مطلقے تھوڑا سی تفصیل ہے انفراریڈ as discussed earlier in the chapter انفراریڈ جس کو ہم شارٹ میں آئی آر بولتے ہیں is a wireless transmission میڈیم that sends signal using انفراریڈ لائٹ ویویوز موبائل کمپیوٹر and ڈیوائس سچ از ماؤس پرنٹر اور سمارٹ فون آفن آئی آئی آئر پورٹ that enables to transfer the data from one device to another device using the infrared light waves infrared waves کے ذریعے ہم ڈیفرن ڈیوائس کو جس میں ماوس پرنٹر اور سمارٹ فون آجاتے ہیں ان کو اپس میں کنیٹ کر سکتے ہیں کسی بھی سسٹم کے ساتھ ویرلیس طور پہ ہم کمنیویشن کر سکتے ہیں یا انپوٹ یا آٹپوٹ حاصل کر سکتے ہیں کسی بھی سسٹم سے لیکن انفراریڈ کی جو رینج ہے ڈیوائس کی کنیکٹیویٹی کے حوالے سے وہ بہت شارٹ رینج ہوتی ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے بروڈکاسٹ ریڈیو بروڈکاسٹ ریڈیو is a وائرلس ٹرانسمیشن میڈیوم that distributes ریڈیو سیگنلز through the air over long distances اگر ہم نے زیادہ فاصلے پہ زیادہ ڈیسٹنس پہ کسی ریموٹ ایریہ میں ڈیوائس کو آپس میں کنیکٹ کرنا ہے ریجنز یا کنٹریز کو کنیکٹ کرنا ہے نیٹ ورکنگ کرنی ہے یا ایون کے شارٹ ڈیسٹنس پہ اگر ہم نے ڈیوائس کو آپس میں کنیکٹ کرنا ہے کسی بھی ہوم یا آفیس میں تو ہم جو ہے ریڈیو بروڈکاسٹ کا میتڈ اپنا سکتے ہیں اس کے بعد ہے سیلنر ریڈیو سیلنر ریڈیو is a form of بروڈکاسٹ ریڈیو that is used وائیڈلی فار موبائل کمیونکیشن آپ موبائل کمیونکیشن کو سیلنر ریڈیو کمیونکیشن بھی کہہ سکتے ہیں بیسیکلی ہم جانتے ہیں کہ جو ایک سیل فون ہوتا ہے وہ ایک ٹیلی فون ڈیوائس ہوتی ہے جو ہائی فریکوینسی ریڈیو ویبز کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی وائس کو یا ڈیجیٹل ڈیٹا یا میسیج کو ٹرانسفر کرتی ہے کسی بھی سیلنر ریڈیو نیٹورک میں جو ایک ٹرانسفیشن ہو رہی ہوتی ہے وہ ایک پری دیفائنڈ فریکوینسی لیول پہ ہوتی ہے سیلنر نیٹورک پروائیڈ رییوز فریکوینسیز سو دیکھے کن اکاموڈیٹ دی لارڈ نمبر آف یوزرز ایک سے زائد یوزرز کے لیے یا میکسیموم یوزرز کو سیلٹیٹ کرنے کے لیے ہم کسی بھی فریکوینسی کو رییوز بھی کر سکتے ہیں یہ سہولت یا فیسیلٹی جو ہے ہمیں سیلنر ریڈیو ٹرانسفیشن مہیا کرتی ہے اس کے بعد سم یوزر انسٹال این ایمپلیفائر اور بوسٹر ٹو ایمپروف دا سیگنل سٹریند کچھ جگہوں پہ جہاں پہ سیلنر ریڈیو کی جو ٹرانسفیشن سیگنلز ہیں اگر اس کے سٹریند کام ہو رہی ہے تو ہم وہاں پہ ایپلیفائر یا بوسٹر لگا کر سیگنل سٹریند کو جو ہے وہ ایمپروف کر سکتے ہیں اس کے بعد سیلنر کیٹیگریز ہیں اس کی سیلنر کی جس میں وان جی ٹو جی تھری جی اور فور جی جنریشنز آ جاتی ہیں آل دو دیفینیشن آف دیس کیٹیگریز می ویری بائی سیلنر پروائیڈرز مختلف طرح کی جو کمپنیز ہیں ان کے پرسپیکٹیو سے ان جنریشنز کی جو دیفینیشنز ہیں یا کٹیگریز کی جو دیفینیشنز ہیں وہ سلائٹلی ویری کر سکتی ہیں لیکن اگر ہم ان جرنل ٹرمز بات کر لیں تو جو فورس جنریشن کی ٹرانسمیشن ہے وائرلیس کی یہ بیسیکلی انلاغ ڈیٹا کو ٹرانسمیٹ کرنی کا ایک میتھڈ ہے جب ہم نے انلاغ جو ہے ٹرانسمیشن کرنی ہوتی تھی ڈیٹا کو ٹرانسمیٹ کرنا ہوتا تھا تو ہم نے ایسی ڈیوائیسز بنائی تھی جو وانجی ڈیوائیسز کلاتی تھی اور ان کی سپیڈ جو ہے وہ کم ہوتی ہے نیکسٹ جو ہے ایک کمپیرزن ٹیبل آپ کو دکھایا جائے جس میں آپ ان جنریشنز کا کمپیرزن بھی کر پائیں گے اگر ہم بات کر لیں سیکنڈ جنریشن کی ڈیوائیسز کی تو ان کا جو ٹرانسفر ریٹ ہوتا ہے وہ 9.6 کے بی پی ایس تو 19.2 کے بی پی ایس درمیان ہوتا ہے یعنی کہ اتنی دفتار سے ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے ڈیجیٹل ڈیٹا اور تھرڈ جنریشن میں ہم ایسا ڈیٹا ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہمارا ٹیکسٹ سپیچ ویڈیو آرڈیو اور اس طرح کا جو ہے ریچ کائنڈ آف ملٹی میڈیا بیس ڈیٹا جو ہوتا ہے اس کی ٹرانسفرنگ کے لیے یا کمیونکیشن کے لیے جو ڈیوائیسز ہم ہی حوز کر رہے ہوتے ہیں بیسکلی وہ تھرڈ جنریشن کی ویرلیس ڈیوائیسز کہلاتی ہیں اور ان ڈیوائیسز کا جو ٹرانسفر ریٹ ہوتا ہے وہ ون ڈیوائیسز کے بی پی ایس ٹو ٹو پائنٹ فور ایم بی پی ایس تک ہو سکتا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں فور جی ایل کی تو فور جنریشن میں ہم جو ہے ڈیٹا کی جو ٹرانسفرنگ ہے وہ ایک ہائی سپیڈ پہ کر رہے ہوتے ہیں جس میں جو ایک آئیڈل ہمارے پاس ٹرانسفر ریٹ ہے وہ فیفٹین اے بی پی ایس ہے یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے ڈیپینڈ اپون دا نیٹورک ارکیٹیکچر آف فور جی سرویس پروائیڈر نیکسٹ ہمارے پاس کچھ سٹینڈرڈز ہیں 3G کے جن میں جی ایس ایم ہے ہمارے پاس جو جی ایس ایم بیسٹ ورک کرتی ہیں جی ایس ایم مین گلوبل سسٹم فار موبائل کمیونکیشن اور یو ایم ٹی ایس ایک اور ہمارے پاس تھرڈ جنریشن نیٹورکنگ سٹینڈرڈ ہے جس کا میننگ ہوتا ہے یونیورسل موبائل ٹیلی کمیونکیشن سسٹم اس طرح سے جی پی آر ایس ہے ہمارے پاس سی ڈی ایم میں ہے ای وی ڈی او ہے تو یہ جو تری جی سٹینڈرڈ ہیں یہ آلاو کرتے ہیں یونیورس کو کوککلی ڈسپلی ملٹی میڈیا اینڈ گرافکس یعنی کہ اگر ہم کوئی بھی ڈیٹا ٹرانسفر کرتے ہیں کوئی گرافکس یا ملٹی میڈیا بیس ڈیٹا تو یہ سٹینڈرڈ ایک کوئک وے سے اس چیز کو ٹرانسفر کرنے کے اور ویو کرنے کے قابل بناتے ہیں ان ڈیوائسز کو یعنی کہ جب ہم کوئی ویڈیو سٹریمنگ دیکھ رہے ہیں کوئی لائیو ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں کوئی ویڈیو کانفرنس کر رہے ہیں یا کوئی ہیوی ٹائپ کا ملٹی میڈیا بیس یا گرافکل بیس ڈیٹا سیللور ڈیوائسز کی حلپ سے اگر ہم سینڈ یا رسیب کرنے ہیں تو یہ سٹینڈرڈز جو ہے میں فسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور یاد رہے ڈیفرنٹ طرح کے تری جی سٹینڈرڈز جو ہے وہ ڈیفرنٹ ڈیوائسز کیا جاتے ہیں ٹائپ آف ٹرانس میشن لاس پہ ہم یہاں پہ ذکر کریں گے ٹرانسفر ریٹس کا جو ڈیفرنٹ وائرلیس ٹرانس میشن میڈیمز استعمال کرتے ہیں آپ کو اگر یاد ہو تو ہم نے اس سے پہلے جو ٹاپک ابھی کور کیا ہے جس میں ہم نے فیزیکل میڈیمز کا جو ہے وہ ٹرانسفر ریٹ ڈسکس کیا تھا جو کہ آپ نے دیکھا ڈیفرنٹ سطح تھا یہاں پہ دیکھیں یہ جی تو اس میں آپ نے تین کیٹیگریز کی بات کی ٹویسٹڈ پیئر کیبل کوئگزل کیبل اور فائبر آپٹک کیبل پھر فردر ان کی سب کیٹیگریز نیچے آپ کو دکھائی دے رہی ہیں اور ہر ایک کیٹیگری کا سامنے میکسیم ٹرانسفر ریٹ بھی دکھائی دے رہا ہے یہ تھے ہمارے پاس فیزیکل ٹرانسفر میشن میڈیا کے ٹرانسفرنگ ریٹس اور اگر ہم نیکسٹ بات کر لیں اپنے وائرلیس ٹرانسفر میڈیم کے ٹرانسفر ریٹ کی تو اس میں انفراریٹ کا جو میکسیم ٹرانسفر ریٹ ہے وہ ایک سو پندرہ کے بی پیس سے چار ای بی پیس تک کا ہوتا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں بروڈکاسٹریڈو ٹکنالوجی کی تو اس میں بلو ٹوٹھ ہے ہوم آر ایف ہے یعنی کہ ہوم ریٹیو فرکونسی ہے اس کے بعد ہمارے پاس مینچے سٹینڈرز آ رہے ہیں 802.11P 802.11A G اور N بیسیکلی بیسیکلی دیز آر دا وائرلیس نیٹوک سٹینڈرز یہ ڈیفرنٹ جو ہمارے پاس راوٹرز ہوتے ہیں جو وائی فائی کی سرویسز ہمیں فرام کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ آپشنز جو ہوتے ہیں وہ یوز ہوتے ہیں اور ان سٹینڈرز کا جو ہمارے پاس ٹرانسفر ریٹ ہے وہ بلدرتیب 11 Mbps 54 Mbps اور اس طرح سے 108 Mbps ہے اس کے علاوہ سٹینڈرز ریڈیو کے اندر 2G, 3G, 4G ہے جس میں آپ ٹرانسفر ریٹ دیکھ سکتے ہیں 9.6 Kbps سے 19.2 Kbps تک 3G کے اندر 1.4 Kbps 2.4 Mbps تک ہے اور 4G کے اندر وہ 15 Mbps ہے اس طرح سے مایکرویو ریڈیو کا ٹرانسفر ریٹ ہے اس میں 150 Mbps کا ٹرانسفر ریٹ دکھائی دیا جا رہا ہے اور یہاں پہ جو میں کمیونکیشن سیٹلائٹ کا جو ایک ٹرانسفر ریٹ مل رہا ہے وہ ہے 1 Gbps نیکسٹ انشاءاللہ ہم بات کریں گے ٹرانسمیشن فنڈامینٹلز کی تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے گردوں نوا کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں کینڈلی اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا اپنی قیمتی آرہ سے کمیٹس کے ذریعے مجھے ضرور آپ انفارم کریں اللہ آپ کا حمیہ ناصر ہو اللہ حافظ